ماددہ ہم کا سبق نمبر دو جس کا نام ہے پرنانی اس کے مصنف اشرف سبوہی ہے اشرف سبوہی کی ولادت جو ہے انیس سو پانچ وفات انیس سو نووے ان کا اصل نام سید ولی اشرف تقلص سبوہی اور کلمی نام اشرف سبوہی ہے اشرف سبوہی دہلی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ڈپٹی نظیر احمد کے خاندان سے تھا ڈپٹی نظیر احمد کو ہم نے آگے بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے پہلے چپٹر میں جو شاید احمد دہلوی کے دادا تھے اور ان کا جو اپنا الگ مقام ہے اردو عدب میں وہ بحیثیت اردو عدب کے بہت پہلے ناولگار ہے ان کے والد کا نام علی اشرف تھا جو بزرگ عالم دین تھے اشرف سبوہی نے اپنی ملازمت کا آعاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا ڈاک کا مطلب ہے یعنی چٹی رسائی کا جو محکمہ ہوتا ہے لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ قائم رہا وہ شاید احمد دہلوی کے رسالہ ساکی میں مزامین لکھا کر دیتے ہیں جس کا ذکر ہم نے پہلے چپٹر کی شاید احمد دہلوی کی حالات زندگی میں بھی کیا ہے کہ 1930 میں انہوں نے رسالہ نکالا تھا ساکی کے نام سے ساکی کا ویسے اپنا مطلب ہے شراب پلانے والا انہوں نے ارماغان کے نام سے ایک مہنامہ دیلی سے جاری کیا پھر اشرف سبوہی نے ارماغان کے نام سے ایک مہنامہ یعنی ایک رسالہ سا دیلی سے جاری کیا ارماغان کا مطلب ہے توفہ جس میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے خواجہ حسن نظامی بھی اردو عدب کے ایک بہت بڑے مزہ نگار جو ہے وہ گزرے ہیں اشرف سبوہی نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ ڈرامے فیچر عورتوں کے پروگرام اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہے مولوی عبدالحق طویل عرصے تک ان سے انجمن ترقی اردو کے لیے کام کرتے رہے یہ وہی انجمن ترقی اردو ہے جو مولوی عبدالحق نے جو ہے اردو زبان و عدب کی تربی جو اشارت کے لیے جو ہے قائم کی تھی جب انجمن کا دفتر اور انگاباد سے دہلی منتقل ہوا کیوں منتقل ہوا وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب گاندی اردو زبان کے لاغو ہو گئے تو انہوں نے پھر جو ہے یہ دفتر اور انگاباد سے دہلی منتقل کیا تھا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے مساویدات مساویدات وہ تحریح جو سرسری طور پر جو ہے پڑھی جائے نظرسانی کے نظرسانی کے لیے یعنی اس پر غور و فکر کرنے کے لیے اشرف سبوہی کو بیچتے تھے تقسیم ہند کے بعد اشرف سبوہی پاکستان آگئے اور لاہور میں مقیم ہوئے حکیم محمد سعید سے ان کے بہت دوستان تعلقات تھے حکیم محمد سعید کبھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا ان کا سفرنامہ ہے اس نساب میں وہ پڑھیں گے حکیم صاحب کے کہنے پر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے اور ہم درد میں افسر تقریبات مقرر ہوئے اشرف سبوہی کی بہت سی تصانیف اور تراجم چپ چکے ہیں تراجم یعنی بہت سی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اشرف سبوہی نے اپنے پیچھے علم وعدب کا ایسا خزانہ چوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی ویسے اشرف سبوہی کی جو اپنی عدبی حصیت ہے وہ ایک مضمون نگار بھی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں افسانہ نگار بھی ہے ان کی جو اہم تصانیف ہیں وہ ہمارے پاس دلی کی چند عجیب ہستیاں غبار کاروان جھروکیں بغداد کے جہوری بن باسی دیوی دوب چاؤں انگریزی ناول کا ترجمہ ہے یہ ننگی درتی انگریزی ناول کا ترجمہ موصل کے سوداغر یہ بھی انگریزی سے ترجمہ کہانی ہے اور بز میں آخر یہ ان کے اہم تصانیف کے نام ہے اب شاملے نساغ میں جو ان کا ایک افسانہ ہے پرنانی وہ ہم پڑھیں گے کہ اس کہانی میں جو ہے کیا ہے مگر سب سے پہلے ہم جو ہے افسانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ آیا افسانہ جو ہے وہ کونسی کیسی صنف ہے اس کے بارے میں ہم توڑا سا بڑھتے ہیں تو افسانے کی تعریف ہمارے پاس جو ہے صفحہ نمبر ترپن پر موجود ہے افسانہ سے مراد وہ مختصر تحریر قصہ کہانی یا واقعہ ہے جس کے تمام افراد یا کردار خیالی ہوتے ہیں یعنی اس کے کردار جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر حقیقت پر جو ہے وہ مبنی نہیں ہوتے بلکہ انسان یا کس جو مصنف ہوتا ہے وہ جو کوئی کہانی یا افسانہ لکھتا ہے تو وہ کردار اس کے ذہن کے کردار ہوتے ہیں اپنی خیال سے وہ کوئی ایسی کہانی بنا لیتا ہے مختصر سے مختصر سے اس میں کردار ہوتے ہیں تو اس پہ وہ لکھتا ہے افسانے کو انگریزی میں فکشن کہتے ہیں اس میں عدیب زندگی کے کسی ایک گوشے پر روشنی ڈالتا ہے یعنی افسانہ اس لئے مختصر ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی ایک پہلو پر جو ہے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ نہ کردار ہوتے ہیں نہ واقعات ہوتے ہیں بلکہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ کوئی ایسا واقعہ جس کو وہ افسانی کی صورت میں جو ہے پیش کرتا ہے افسانہ اپنے اختصار کی بنا پر اختصار یعنی مختصر ہونے کی وجہ سے ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے ایک ہی وقت میں جو ہے پڑا جا سکتا ہے یہ اردو میں مغربی عدب کے زیر اثر آیا ہے افسانہ جو ہمارے پاس یہ صرف ہے جس کو انگلیش میں فکشن کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا یہ ہمارے پاس مغربی عدب کے زیر اثر آیا ہے یہ نہیں وہاں سے آیا ہے اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز بیسویں صدی کے اوائل میں یعنی شروع میں ہوا اور سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار مانے جاتے ہیں اردو عدب کے جو سب سے پہلے افسانہ نگار ہے جن کو رومانی افسانہ نگار بھی کہا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس سجاد حیدر یلدرم اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں کہ پرنانی اس افسانے میں جو ہے اشرف سبوہی نے ایک ایسا قصہ بیان کیا ہے کیسی گوڑی عورت کا جس کی عمر تقریباً ایک سو پچیس سال ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اور بعد میں اور ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کیا 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 تو اس چپٹر میں جو ہے وہ شامل ہے اس کا خلاصہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اور پھر آپ پڑھ کے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کا جو ہے افسانہ ہے افسانہ پرنانی جو ہے اشرف سبوہی کی جو ہے یہ ایک کتاب ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں اس سے یہ لیا گیا ہے اور مصنف نے اس افسانے میں پرنانی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ پرنانی ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار خاتون تھی وہ ایک سو پچیس سال کی تھی یہاں تک کہ آخری مغلبادشا جو تھے بہادر شاہ زفر جن کو جو ہے انگریزوں نے جلاوتن کر کے رنگوں میں جو ہے وہ قید کر لیا تھا یہ وہی بہادر شاہ زفر ہے وہ بھی جو ہے پرنانی کے گود میں جو ہے وہ پلے بڑے ہیں ان کے زیر سایہ جو ہے وہ پروان چڑے ہیں اور اس نے بادشاہ کی تخت نشینی سے لے کر رنگوں میں قید خانے کے حالات اپنی آنکوں سے دیکھے تھے یہ کس نے دیکھے تھے پرنانی نے پرنانی کے ساتھ بیٹے اور پانچ بیٹیاں اور بے شمار پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھی اس کے خاندان کے بہت سے لوگ اٹارہ سو ستاون کے ہنگاموں کی نظر ہو گئے اور کچھ ہجرت کر گئے اور ان کی صرف ایک نواسی آمنہ واقع تھی ان کے خاند کا نام احمد مرزا تھا جو نے کمہ اور بے روزگار تھا اپنی جائدات فضل خرچوں کے بنا پر ختم کرنے کے بعد پرنانی کے در پر آ پڑا پرنانی اتنے بڑے مکان میں تنہارتی تھی اس کی بہت سی دکانے تھی جن میں کچھ احمد مرزا نے فروغ کر دی اور صرف گیارہ دکانے رہ گئی آمنہ اور اس کے خاند بہت خود غرض انسان تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے انہوں نے دکانے بھی فروغ کی تھی کہ یہ باقی جو جائدات ہے وہ بھی ان کے ہاتھ آ جائے انہوں نے سوچا پرنانی بڑی ہے جلد خوت ہو جائے گی اور ان کی تمام جائدات ان کے ہاتھ لگ جائے گی لہٰذا انہوں نے شروع شروع میں پرنانی کے خوب عزت کی اور ان کا بہت خیار رکھتے تھے لیکن اچانک اسے بوجھ سمجھ کر ایک پرانی کوٹری میں ڈال دیتے ہیں پرنانی کے پاس بشمار رنگ برنگے ٹکڑوں سے بنی ایک رضائی تھی جس کا ذکر سبق میں آیا ہے دلائی کے نام سے لہنے دلائی کا مطلب ہے ایک بسترہ یا ایک رضائی سی جو مختلف ٹکڑوں سے جو ہے وہ بنی ہوئی تھی اور وہ بھی اس کی بیٹی نے اور اس نے جو ہے اس کی بیٹی جب بیوہ ہو چکی تھی اس کی بیٹی کا نام رکیہ تھا اپنا رنڈاپے کے وقت میں جو ہے اس ماں بیٹی نے وہ رضائی جو ہے وہ دلائی جو ہے وہ بنائی تھی لیکن اچانک اسے بوجھ سمجھ کر ایک پرانی کوٹری میں جو ہے وہ پرنانی کو ڈال دیتے ہیں پرنانی کے پاس بشمار رنگ برنگے ٹکڑوں سے بنی ہوئی ایک رضائی تھی جس کو وہ اپنی مری ہوئی اولاد کی نشانی سمجھ کر مری ہوئی اولاد سے مراد ہوئی اس کی بیٹی رکیہ ہے ہر وقت اپنے پاس رکی تھی آمنہ نے اس سے وہ گدڑی یعنی وہی پرانی جو رضائی تھی زبردستی چھین کر اپلوں کے گدام میں جو ہے وہ پینگ دی ایک سٹورنما اپلے یعنی جو گھوبر کو سکایا جاتا ہے وہ اپنی رضائی کے لئے بہت روئی مگر آمنہ کو کوئی رحم نہ آیا آمنہ اور اس کا شہر پرانانی سے مکان اور دکانوں کے گاظر جب مانتے ہیں تو یہ انہیں پرانانی انہیں یہ کہہ کرٹال لیتی ہے کہ پہلے میری رضائی مجھے دو بلا آخر جب دونوں مایوس ہو گئے کون آمنہ اور اس کے شہر مایوس ہو گئے تو پھر کشامت پر اتر آئے نصیرہ کو پرانانی سے بہت لگافتا ہے نصیرہ جو تھی وہ آمنہ کی بیٹی تھی وہ آمنہ کی بیٹی تھی جو سات آٹھ سال کی تھی ایک دن نصیرہ اوپلو کے گودام میں بلی کے بچے دیکھنے گئی وہاں اسے پرانانی کی رضائی مل گئی اس کو بہت خوشی ہوئی آمنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کیونکہ اس کو وہ جو ہے پرانی رضائی سمجھ کر گودام میں جو ہے وہ پہنٹ چکی تھی لہٰذا اس نے پرانانی کو نئی رضائی دے کر اس سے پرانی رضائی چین لی جس پر پرانانی پوٹ پوٹ کر روئی یعنی وہ پھر خفا ہو گئی کہ یہ تو میری پرانی چیزیں ہیں مجھ سے دوبارہ آب لو کیوں چین رہے ہو آخر کار آمنہ کو اس پر رحم آ گیا اور اپنے روئی پر پرانانی سے معافی مانگی پرانانی اس کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر خوش ہوئی اس نے اپنے اس خیال سے کہ آپ آمنہ اور اس کے شہر کو سبق حاصل ہو گیا ہے لہٰذا اب وہ اس کی دی گئی جائدات کو فضول خرچوں میں نہیں اڑائیں گے لہٰذا اس نے رضائی کا درمیانی ٹکڑا پاڑ کر یعنی اس گھٹڑی کو جو ہے وہ کول کر اس میں سے کعوزات نکال کر ان کو دے دیئے یعنی آمنہ اور اس کے شہر کو دے دیئے کیونکہ آخر کار ان کے خون میں عبال آ گیا تھا وہ بلکل جو ہے وہ صدر گئے تھے اور پرانانی پر جو ہے ان کو رحم آ گیا تھا تو ان کے ساتھ وہ اچھے ہو گئے تھے پرانانی کو بھی پتا چلا کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا اور باقی جائدات کا یہ لگا لگ نہیں لگائیں گے کعوزات نکال کر ان کو دے دیا اور اس فرض سے سبکدوش ہو کر وہ پرسکون ہو گیا تو یہ اس افثانے کا جو ہے ایک خلاصہ ساتھا جس کو پڑھ کر آپ جو ہے آسانی آپ کو ہوگی پھر آپ اس کو پڑھ لیں کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہے جو اس افثانے میں آئے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کٹم کٹم کا مطلب ہے خاندان لنمون ایسا درخ جس پر پل اور پول آنا بند ہوئے ہو یعنی اس شپٹر میں لنمون کا لفظ جو ہے وہ برنانی کے لئے استعمال ہوا ہے کہ پرنانی جو بڑی ہو گئی ہے اور اب اس کے اور بچے جو ہے وہ نہیں تھے بس جو تھے وہ کچھ مر گئے تھے اور ایک اس میں سے اس کی جو ہے نواسی رہ گئی تھی تو یہاں پہ پرنانی کو ایک لنمون درخ سے جو ہے وہ تشبیح دی ہے فنا کی آندھی توفان کا ختم ہونا غدر جنگ لڑائی تاراج تباو گرباد دنڈار مکان ویران مکان پکا پان مرنے کے قریب مٹی خراب ہونا زلیل کرنا محاورہ ہے بال پڑے مٹکے فضول بیکار چیز کمخواب وزربفت قیمتی کپڑوں کے نام جس پر سونے اور ریشم کے تاروں کا کام ہوا ہو انمل بے ترتیب سوان حیات زندگی کی کہانی مرقع ایلبم تصویروں کی کتاب دولائی رزائی یا بستر اکلیدس یونانی ماہر جس نے حساب میں جوہے وہ جومیٹری مطارف کروائی تھی داشتہ آیت بیکار فارسی کا ہے شاید کسی کام آ جائے رکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے گھر پہ مالے مفت دلے بیرہم دوسروں کا مال قصد سے خرچ کرنا محاورہ ہے یہ بھی قبالہ جائے داد کے کاغذات ہباناما وہ دستاویز جس میں کسی چیز کا مخشنے کا اقرار کیا جائے اس سبب کا یا اس افسانی کا جو ہے وہ مرکزی خیال یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے بزرگوں کا عدب و احترام کرنا چاہیے اور ان کا ویسے خیال رکھنا چاہیے جیسے انہوں نے ہمارا بچپن میں خیال رکھا اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی تجربہ جائے کوشیدہ ہوتا ہے جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں دوسری بات یہ بتائی ہے کہ اولاد کو باپ دادا سے ملنے والی براست کا خیال رکھنا چاہیے مالِ موف دلِ بیرہم سمجھ کر اس کو جو ہے عللے تللوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے دوسری صورت میں فضول خرچیوں کی وجہ سے فاکو کی نوبت آ سکتی ہے اپنی مفاعت کے خاطر جھوٹ کی خوشاوت نہیں کرنی چاہیے جس طرح آمنہ اور اس کے شہر جو ہے وہ پرنانی کی کیا کرتے تھے کیونکہ یہ ایک اخلاقی برائی ہے جو محبت کے جذبے کو کھا جاتی ہے یہ سبق میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اشرف سبوہی کی جو تصنیف کردہ کتاب ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں وہاں سے ماخوز کیا گیا ہے اخص کیا گیا ہے لیا گیا ہے اب ہم جو ہے مشک کی طرف آتے ہیں مشک میں ہمارے پاس پہلا قویسٹن ہے درست جواب کے شوروں میں ٹک کا نشان لگائے انگریزوں نے مغلبادشاہ بہادر شاہ زفر کو جلاوتاں کر کے کہاں بیجا رنگوں انگلستان مالدیپ یا سری لنکا تو اس میں جو ٹھیک ہے رنگوں آمنہ کی خوان کا کیا نام تھا سخاوت علی میا منظور مرزا میا احمد مرزا باسد علی مرزا میا احمد مرزا آمنہ کی والد کا کیا نام تھا راشتہ رکیہ نصیرہ یا شہدہ رکیہ آمنہ کا پرنانی سے کیا رشتہ تھا آمنہ کی نانی تھی نیکس پیچ پہ آئیں صفحہ نمبر سترہ گھر میں کونسی بچی پرنانی کا زیادہ خیال کرتی تھی سلمہ کریمہ نصیرہ یا آمنہ نصیرہ کہانے کا خلاصہ وہ ہم بیان کر چکے ہیں آگے غلط کلافے روزمرہ فکرے جو ہے وہ درست کریں پہلا ہے ہمارے پاس آج صبح سے سر کے اندر درد ہو رہا ہے تو اس کا درست ہوگا آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے غلط فکرہ ہے ہمارے پاس دوسرا اس کے اس کے سر کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوپڑا درست ہے اس کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوپڑا فیل حقیقت میں دلائی ہبانہ میں کی تجوری تھی حقیقت میں دلائی ہبانہ میں کی تجوری تھی تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا تم کبھی جھوٹ مت بولنا پھر الفاظ معنی میں نے بتائے ہی ہے دوبارہ بتاتی ہوں ان الفاظ تراکیب کے معنی بتائیں کٹم آندان فناکی آندی آندی کا ختم ہونا ڈنڈار مکان ایران مکان تسلط قبضہ بالپڑا مٹکہ فضول یا بیکار چیز کمقواب وزروفت قیمتی کپرو کے نام جس پر سونے اور رشن کے تاروں کا کام ہوا ہو انہماد غور غور وفکر توجہ سے مرقع البم تصویروں کی کتاب اثار قدیمہ پرانی چیزیں دکیانوسی خیال پرانے خیالات والے پرانے خیالات قبالہ جائدات کے کاغذات حلال خوری حلال جیزیں کانا اگلا پیسٹن ہمارے پاس جملوں کا ہے درجہ جملوں کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرے کہ مفہوم واضح ہو جائے خون میں عبال آنا یعنی غیرت میں آنا عللے تللے کرنا عشو اشرت کرنا آفت ناگہانی یعنی اچانک آنے والی مصیبت ناک میں دم کردینا پریشان کرنا تنگ کرنا بلائیں لینا ست کے واری جانا بڑاپے میں مٹی خراب ہونا زلیل اور رسوا کرنا مال مفدل بے رحم یعنی کسی اور اور کا مال ہو اور خرچ آپ کریں دکیانوسی خیال پرانے خیال اب ہمارے پاس اگلا قویسٹن گرامر کا ہے مندرجہ جملوں کی ترقیب نحوی کریں اب ترقیب نحوی جو میں وہ کس کو کہتے ہیں وہ علم وہ علم جس سے کلمات کا جوڑنا توڑنا اور اس کا بہنی تعلق معلوم ہو تو اس کو ترقیب نحوی کہتے ہیں جس طرح ہم نے پیچھے تکتی کی ہے تو تکتی میں اس میں اور پہلے جملوں کو ہم نے وہ بھی ٹکڑو ٹکڑو میں کیا تھا مگر یہاں پہ ہمارے پاس اس میں کچھ حروف آتے ہیں حروف کچھ اقسام ہوتی ہے تو اس کی مناسبت سے پھر ہم جو ہے اس کی ترقیب نحوی کرتے ہیں یہاں پہ مثالوں میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے ہم نے آگے بھی جملے اسمی اور فیلیا کے بارے میں پڑھا ہے ان کے اجزاء کے بارے میں پڑھا ہے کہ اسمیہ کیا ہے اور فیلیا کیا ہے ان کی کون کون سی اجزاء ہے اور اب جو ہے اس آگے مثالیں ہیں جیسے ہمارے پاس ترقیب نحوی میں پہلا ہے گلاب کا پول خوبصورت ہے تو یہاں میں گلاب ہمارے پاس مضاف علے ہے کا ہمارے پاس حرفِ اضافت ہے پول ہمارے پاس مضاف ہے خوبصورت ہمارے پاس قبر ہے اور ہے ہمارے پاس فیلی ناکس ہے اب مضاف علے جو ہے وہ کس سے کہتے ہیں مضاف علے وہ ہوتا ہے جو حرفِ اضافت سے پہلے آ جائے تو اس کو مضاف علے کہتے ہیں اس کی مناسبت سے جیسے ہمارے پاس کا کون سے حروف میں آتا ہے حروف کی اقسام میں ایک قسم ہے حروف اضافت تو اس میں کا کے کی کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ہمارے پاس حروف اضافت میں آتے ہیں تو اس کی مناسبت سے گلاب ہمارے پاس مزاف علے بن جاتا ہے یعنی مبتدہ مصدد علے کا ہمارے پاس حرف اضافت ہے پول ہمارے پاس مزاف ہے یعنی حرف اضافت کے بعد جو آئے گا تو وہ مزاف اردو میں ہمیشہ مزاف علے پہلے آتا ہے اور مزاف جو ہے وہ بعد میں آتا ہے خوبصورت ہمارے پاس خبر ہے اور ہمارے پاس فیل ناکس ہے تو مبتدہ مصدد علے مصدد اور فیل ناکس جو ہے یہ جملے اس میں کی بنیادی اجزہ ہے اور یہ اس جملے کی جو ہے ترقیب نحوی ہے اس طرح ہمارے پاس دوسرا ہے ہیرہ اور ریدہ جو ہے وہ ذہین ہے اب اس میں ہمارے پاس کون سے حرف کا استعمال ہوا ہے اور اور تو حروف کی قسموں میں ہمارے پاس ایک قسم ہے حرفِ اتف تو اور وہ کر پھر ایسے الفاظ ہمارے پاس حروفِ اتف میں آتے ہیں تو اس کی مناظبت سے ہمارے پاس ہیرہ جو ہے وہ ماتوف علے ہے یعنی وہ حروف جو دو اسموں کو آپ اس میں ملائے اور ان کا تعلق ظاہر کرے تو وہ بھی حرفِ اتف میں آتے ہیں وہ بھی حروفِ اتف ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ دو اسم ہیں ہیرہ اور ریدہ تو اس دونوں کو ملانے کے لئے ہمارے پاس اور کا لفظ آیا ہے تو یہ ہمارے پاس حرفِ اتف ہے تو ماتوف علے پہلے آیا ہے اس کے بعد حرفِ اتف ریدہ ماتوف ذہین خبر اور ہے فیلے ناکس تو یہ دونوں مثالیں ہمارے پاس جو ہے وہ جملے اسمیا کے ہیں اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہمارے پاس جملے فیلیا کی مثال ہے جو ہم نے آگے بھی کی ہے افان نے دودھ پیا افان فائل کام کرنے والا نے علامت فائل اس کی علامت کے لئے جو ہے وہ نے آیا ہے اگر ہم یہ جملہ اس طرح پڑھتے افان دودھ پیا تو یہ جملہ ہمارے پاس مکمل نہ ہوتا تو یہاں پہ الہمت کے طور پر ہم فائل کے لئے جو ہے وہ نیکہ لفظ لاتے ہیں دودھ مفہول یعنی جس پر کام کیا جائے اور پیا جو ہے وہ ہمارے پاس فیل ہے یعنی اس نے وہ کام کیا ہے اب ہمارے پاس مشک میں جو ہے جملے دیے گئے ہیں کہ اس کی آپ جو ہے ترقیبیں نہ بھی کریں مثالوں میں میں نے آپ کو سمجھایا اب یہ مثالیں پہلا ہیں حمید کا بھائی بیمار ہے یہ بھی جملے اسمیا کی مثال ہے تو حمید ہمارے پاس مضاف علی کا ہمارے پاس حرف اضافت بائی مضاف بیمار خبر اور حید ہمارے پاس فیل ناکس عبداللہ اور شہریار نیک ہے یہ بھی ہمارے پاس جملے اسمیا کی مثال ہے عبداللہ ماتوف علی اور حرف اطف شہریار ماتوف نیک خبر ہے فیل ناکس پاکیزہ نے پول توڑا پاکیزہ فائل نے علامت فائل پول مفہول اور توڑا جو ہے وہ فیل ہے تلہہ نے پودا لگایا تلہہ فائل نے علامت فائل پودا مفہول لگایا فیل یہ آمیٹا ہے اب یہ بھی جملے اسمیا کی ایک مثال ہے مگر یہاں